سورت الروم کی آیت نمبر تیس خطبہ میں پڑی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو دینِ حنیف پر قائم رکھیں یہ دینِ حنیف وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے اور یہ دینِ قیم مضبوط دین ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے بہت ساری چیزیں اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں لیکن ہم جو گفتگو کریں گے جس عنوان کے تحت وہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کس طرح کیا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے ہر ایک کو فطرت پر پیدا کیا یعنی کہ انسان بائی برت بائی ڈیفالٹ وہ ایک فطرت پہ ہے وہ فطرت کیا ہے اس میں مختلف اقوال ہیں وہ کچھ ایک میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا اور دوسری چیز اس آیت کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہ کرو لا تبدیل علی خلق اللہ یہ جملہ صورتاً تو خبریہ ہے یعنی کہ خبر ہے لیکن معنی اس کا دیکھیں تو یہ نہیں کا معنی دیتا ہے یعنی کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہ کرو اللہ نے جس کو مرد بنایا ہے وہ مرد ہی رہے جس کو عورت بنایا ہے وہ عورت ہی رہے دونوں ایک دوسرے کے دائرہ اکار کے اندر مداخلت نہ کریں کچھ کام کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خصوصیت کے ساتھ عورتوں کی ہیں اگر وہ مرد اپنائے گا تو اس پر حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے اسی طرح اگر کچھ چیزیں جو عورتوں کا خاصہ ہے اگر مرد اپنائے گیا مردوں کا خاصہ عورت اپنائے تو اس عورت پر بھی لعنت کی گئی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں کے لیے ہی جائز نہیں جو دونوں کے لیے ہی جائز نہیں وہ اللہ کی حد سے تجاوز کرنا مثال کے طور پہ آج کل معاشرے میں یہ چیز پاکستان میں بھی بڑی عام ہو گئی ہے کہ جسم کے اوپر پکے ٹیٹوز بنوائے جا رہے ہیں تو یہ چیز جائز نہیں ہے اگر کسی نے ایسا کیا تو ایک دور تھا بنتے تو یہ بڑے عرصے سے ہیں لوگ ہاتھوں پہ دل بنوائے لیتے تھے نام نکھ لیتے تھے لیکن اس وقت ایسی کوئی مشین نہیں تھی جو اس کو مٹا سکے اب ایسی مشینیں دستیاب ہیں لیزر سے یہ ریمو ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کریں اور لیزر سے اس کو ہٹائیں اور اس کو ختم کریں یہ وہ چیز ہے جو مرد ہو یہاں عورت ہو دونوں کے لیے ہی جائز نہیں ہے اسی طرح ہاں کچھ زیورات ایسے ہوتے ہیں مرد گھڑی پہن سکتا ہے یا ایک اگوٹی پہن سکتا ہے یا ایک اینک لگا سکتا ہے جس کمیز پہ بٹن لگا سکتا ہے اور اگر اس نے کف پہنے ہوئے ہیں تو وہ سٹٹل لگا سکتا ہے یہ چند چیزیں جو مرد اپنا سکتا ہے اگر اس کے علاوہ وہ لمبی لمبی چینز پہننا شروع کر دے مالائیں پہننا شروع کر دے کندوں کے نیچے بال لے جائے یا لباس اس طرح کا اپنا لے جو عورتوں سے تشبیح ہے تو وہ پھر اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کے مترادف ہے یاد رکھیں شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لئے نہیں ہو لباس جو ہے نا اس کو بھی اللہ نے نازل کیا ہے یہ لباس انسان کی طرف سے نہیں ہے من جانی باللہ آٹھوں سوارہ سورہ آراف پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس اتارا ہے ہم نے تم پر لباس اتارا ہے لباس اتارا اور لباس کیا کرتا ہے لباس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا سطر چھپ جائے انسان کا سطر جو ہے وہ کیا ہو جی مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے گھٹنوں تک ہے لیکن باقی بھی چھپا ہونا چاہیے باقی بھی اگر وہ اگر وہ بغیر بنیان یا کمیس کے پھرے گا تو یہ بنتہذیبی ہے ہاں اگر وہ اپنے گھر میں ہے کمرے میں ہے تو بشک وہ جیسا مرد لباس پہنے کوئی اس پر ببندی نہیں ہے روک ٹوک نہیں ہے عورت کا سطر سارا جسم ہے سوائے اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کے یا پاؤں کا تلوہ یا کچھ لوگوں نے چہرے کو بھی مستثنہ کیا ہے لیکن باہر آنے جانے کے لئے وہ اس کو بھی قبر کریں اچھا نہیں یعنی کہ عورت لباس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اتنا چست لباس پہنے لے کہ جسم کے آزاں جو ہیں وہ نمائیہ لباس کا مطلب ہے چھپنا بہت سے ہو سکتا ہے کسی عورت نے برکہ بھی پہنا ہو اور پھر بھی وہ بالیباس نہ ہو ہو سکتا ہے کہ عورت نے برکہ نہ پہنا ہو صرف چادر لے بیٹی اور وہ بالیباس ہو لباس کا مقصد کیا ہے تاکہ انسان اپنے سطر کو چھپائے اس کے جسم کی حیث معلوم نہ ہو اب یعنی کہ اللہ نے جس چیز پر بندے کو پیدا کیا ہے بندہ اس کی تخلیق کو تبدیل نہ کرے دیکھئے نا ایک وقت تھا کہ لوگ اللہ کے قریب تھے اللہ سے لو لگی ہوئی تھی جستجو تھی قریب ہونے کی اب اتنا دور ہو گئے اتنا دور ہو گئے اتنا دور ہو گئے کہ رب کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنے کے درپے ہو گئے ایک دور تھا ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں یا کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز لیکن آج محمود بھی علیدہ ہیں اور آیاز بھی علیدہ ہیں مسجد میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ جی میری جگہ ہے میں یہاں بیٹھتا ہوں تو کون ہوئی ادھر آنے والا اٹھ فلان کو جگہ دے بعد میں آ کر آگے آنے کی خواہش یعنی کہ یہ چیزیں اتنی تبدیل ہو چکی ہیں اللہ سے اتنی دوری ہو چکی ہے کہ اب نواز بللہ اتنی ایک ہوتا ہے نا دور ہونا اور ایک ہوتا ہے دشمن کی صف میں کھڑے ہو جانا ہے نواز بللہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمنی کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں اور آگئے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہم نے سمجھنا آئے چیز تو میں نے پڑھی لیکن یہ تیس سے پینتیس تک یہ ایک موضوع بیان کیا جا رہا ہے اور یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے بندے کو فطرت پر پیدا کیا اور اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہ کرے اب دیکھیں نا بائے برد ہی خواتین کے اندر نسوانیت سے متعلقہ ان کے جزینی رجحانات ہیں وہ ہوتے ہیں اور بائے برد پیدائش کے ساتھ ہی مردوں کے اندر مردانہوں ساتھ ہوتے ہیں یہ کوئی ایسا تو نہیں نا کہیں سے ان کا سوفٹوئر جو اب اپ ڈیڑ کر آیا جائے یہ من جانب اللہ ہے اللہ کی طرف سے ہیں جیسے بھی معاملاتوں جو بھی ہوں یہ من جانب اللہ ہیں اللہ نے جسے جس چیز پر پیدا کیا ہے وہ اسی چیز پر رہے اللہ کی فطرت کو تبدیل نہ کرے اچھا نہیں یہ موضوع بہت بڑا اتنا بڑا موضوع ہے اگر ایک سیمینار رکھیں تو شاید کوئی ساتھ آٹھ گھنٹے اس پر ڈسکس کر کے آدمی یہ کہے کہ میں نے اب اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کیونکہ یہ ہمارے پوری زندگی ہمارے تو زندگی ویسی بڑی مختصر ہے نا بڑا خوبصورت کسی نے کہا عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں زندگی تو ساری اتنی سی مختصر ہے لیکن ویسے اس شیر کی بھی کسی نے اصلاح کی وہ کہتے ہیں لائے تھے نہیں لائی تھی عمر دراز فائل ہے کہ عمر مانگ کر لائی تھی عمر دراز مانگ کر لائی تھی چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں پہلا شیر زیادہ مشہور ہے یہ اصلاح میں نے اس لئے ساتھ عرض کیا سوشل میڈیا کا دور ہے نا لوگ بال میں تفسرے کرتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا درست کیا ہے وہ تو غلط مشہور ہو دعا وہی چلتے جا رہے ہیں تو یہ ایک متعون کا اختلاف ہوتا ہے اچھا اللہ کی فطرت کیا ہے اللہ اکبر اللہ کی فطرت یہ ہے جس پر اللہ نے بندے کو پیدا کیا اللہ نے مخلوق کو اپنی ربوبیت کی معرفت پر پیدا کیا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں پیدا ہوا ہوں اور میں نے رب کو پہچانا ہی نہیں اللہ نے بندے کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اپنے رب ہونے کا اقرار کرایا ہے قرآن اس چیز کا شاہد ہے اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ روحوں سے بات کی عالمِ ارواہ میں تو سب روحوں نے کہا قَالُو بَلَا اے اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے اب عالمِ ارواہ کی بات عام بندے کو دو یاد لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں نا انہیں عالمِ ارواہ کی باتیں آج ہم ملاقات کرتے ہیں نا یا ہمیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عالمِ ارواہ میں بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے ہماری وہاں پر بھی ملاقات تھی لیکن ہمیں وہ چیزیں یاد نہیں جو اہل اللہ ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں انہیں یہ چیزیں یاد ہیں اس لئے کسی بزرگ نے یہ کہا کہ قَالُو بَلَا تَكَالَ دِگَالَ قَالُو بَلَا تَكَالَ دِگَالَ یہ پیر بحر علی رحمت اللہ الرحمن یہ تو ہمارے کانوں میں آج بھی یہ باتیں گوج رہی ہیں کم قرآن میں اس پر ابے مجھے یاد ہے یا نہیں لیکن میرا یہ ایمان لانا لازم ہے کہ میں نے یہ سنا اور میں نے یہ قرار کیا اسی لیے حشر میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں ہے مجھے پتا نہیں چلا یا میں نہیں جانتا تھا اللہ تو ایک ہے تیرے نبی حق پر ہیں سچ پر ہیں امام کو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتا ہے ایک آدمی جنگل میں پیدا ہوئے یعنی کہ پیدا ہوتا ہی وہ جنگل میں آگیا وہ کوئی حادثہ ہوا اس کے ماں باپ مر گئے وہ اکیلہ زندہ رہا اسے جانوروں نے پالا اسے جانوروں نے پالا وہ کوئی ٹارزن ٹائپ ہوگا جو بھی تھا جانوروں کے ساتھ پالا بڑا اور اس کے اندر بشک آدھتیں آ رہی اور وہ مر جائے مر کر وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرے علاوہ کوئی انسان بھی ہے اس پر اس سے نماز کا سوال نہیں ہوگا روزے کا سوال اس سے رسالت کا سوال بھی نہیں ہوگا اس سے توحید کا سوال ہوگا کیوں؟ کیونکہ اللہ اسے کہے گا میں نے تجھے عقل سلیم دی تھی تجھے میں نے فطرت پہ پیدا کیا اور عقل دی تھی تو اگر غور کرتا تو تیری عقل تجھے یہ بتاتی کہ نظامِ قدرت چلانے والی جو ذات ہے وہ ایک ہی ہے تو جانوروں کے ساتھ رہا تو جانور بھی تو اس بات کو مانتے ہیں کہ نظامِ استی ایک ہی ذات ہے جس کے قبضے میں سارا نظام ہے تو اللہ کی تخلیق میں کسی بھی صورت تبدیلی نہیں پہلا اس کا معنی یہ ہے کہ فطرت میں تبدیلی نہیں یعنی کہ آپ جو سمجھ لیں اس کا ایک معنی ہے ظاہری صورت کو بھی تبدیل نہیں کرنا اور اس کا ایک معنی یہ ہے جس دین پر اللہ نے پیدا کیا اس کو بھی تبدیل نہیں کرنا حضور علیہ السلام کے قدیس کا مفہوم ہے آپ فرماتے ہیں کہ کل مولودن یولدو علی الفطر ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں اب اس لیے تو مسلمانوں کے ہاں اگر کوئی بچہ بالک ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ سیدھا کہاں جاتا ہے جنت میں کیونکہ وہ فطرت پہ پیدا ہوا ابھی تک اس نے کوئی گناہ کیا ہی بچہ شرارتیں تو کرتے ہیں گناہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہوں والا کھاتا ہی نہیں کھلا بھی ہو سکتا ہے اس نے ایسی حرکدے کی لیکن گناہوں والا کھاتا اس کا نہیں کھلا کیونکہ مکلف اس نے ہونا تھا بالک ہونے کے بعد اس پر احکمات لاغو ہونے تھے بالک ہونے کے بعد اور نہ صرف وہ جنت میں جائے گا بلکہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے رب سے سفارش کرے گا اور وہ رب کی جو شاہن شان ہے نا وہ جھگڑے گا کس سے رب سے اے اللہ نہیں میں نے لے کے جانا ہے میں نے انہیں حتیٰ کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر کسی کا بچہ پیدائی سے پہلے پیدا ہونے سے پہلے پورے عذاب بننے سے پہلے کچھا بچہ فود ہو جائے وہ اسی طرح اپنے ناڑو کے ساتھ آئے گا اور رب سے کہے گا اللہ میرے ماں باپ کو جنت اتا کر وہ اسی طرح حج کر کے آتا ہے نا بندہ ابھی حج کی فلائٹیں شاید کچھ دنوں میں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی تو حج کے بعد ایسے ہے آدمی جیسے اب ہی پیدا ہو کے اب ہی پیدا ہو وہ لگ بات ہے کہ جو حقوق العباد ہیں وہ اس نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں حقوق العباد اس نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں تو بات ہے کہ اللہ کی فطرت کو تبدیل نہ کریں اچھا علامہ نبوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو صحیح مسلم کی شارعیں ہیں وہ لکھتے ہیں کہ فطرت سے مراد یہ وہ بادہ آیا جو اللہ نے عالمِ عروا میں روحوں سے لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں رب کا مطلب سمجھتے ہیں رب کہتے ہیں پالنہار کو پالنے والہ لفظ رب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے بھی یوز کیا جا سکتا ہے والدین کے لئے قرآن میں رب کا لفظ استعمال ہو ہم اکثر دعا پڑھتے ہیں قُرْ رَبِّرْ حَمْ هُمَا قُرْ رَبِّرْ حَمْ هُمَا قَمَا رَبَّ يَعْنِي یہ ربَّ يَعْنِي تصنیہ کا سیغہ یہ والدین کے لئے اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ٹھیک ہے بادشاہ کے لئے بھی لفظ رب استعمال ہوا سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چار رہا ہے وہاں بادشاہ کے لئے لفظ رب کا استعمال ہوا رب کا لفظ غیر اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن مانا میں فرق ہے والدین بچے کو پالتے ہیں رب کی توفیق سے اور رب پالتا ہے اپنی ذات اور اپنی ذاتی قوت سے والدین جو ہیں وہ وسیلہ ہیں حقیقی پالنے والا کون ہے جی کون ہے جی پالنے والا حقیقی پالنے والا کون ہے جی اللہ کون ہے جی اللہ پالنے والا تو جو پالنے والا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پالنے والے کا شکر یہ یہ نا کہ انسان اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے اس کی مخالفت نہ کریں بڑا خوبصورت ایک بزرگ نے ایک ولی اللہ وہ لکھتے ہیں وہ فرماتے تھے اپنے مریدوں کو وہ کہتے تھے کہ اگر گناہ کرنا چاہتے ہو نا تو ایک جگہ ہے وہاں چلے جاؤ جیسے مرضی گناہ کرو انہوں نے کہا مرید پوچھتے تھے کیسے وہ کونسی جگہ ہے کہتے تھے اگر گناہ کرنا چاہتے ہو نا تو پہروں کے نیچے رب کی زمین بھی نہیں ہونی چاہیے اور آس سر کے اوپر رب کی چھتے بھی نہیں ہونی چاہیے جو مرضی کرو جاؤ وہاں جا کے جو مرضی کرو تو جب انسان یہ سوچے گا اگر نہیں ہے ایسی جگہ تو کوئی ہے ہی نہیں جہاں پر بھی جاؤں گا نیچے فرش کس کا ہے جی اللہ کا اور میرے سر پر چھت کس کی ہے جی اللہ کی چھت دیکھیں نا کوئی ہے ایسی چھت کھڑی کر سکے بغیر پلروں کے اللہ کے علاوہ اللہ فرماتا ہے ہم نے سات آسمان بنایا شدادہ مضبوط کر کے بنائے کوئی ہنے اور سورہ نبا میں اللہ فرمارا ہے مفہوم اس کا یہ ہے یعنی کہ آیتیں جو چر رہی ہیں تفسیر ساتھ پڑھیں کہ رب کی چھتے وقت گزرنے کے ساتھ وہ سیدھا نہیں ہوتی تو یہ نہ سمجھے وقت گزرتا جائے گا اس پر وقت اثر انداز ہوگا رب کی بنائی ہوئی چیز پہ وقت اثر انداز نہیں ہوتا وہ جیسے تھی روز عزل سے روز عبد تک وہ اسی طرح رہے گی جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ رب نے آسمان بنایا وہ تبدیل نہیں ہوا تو رب نے مجھے بھی بنایا ہے تو میں کیوں اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہوں سائنس اور ٹکنالوجی کے نام پہ رب کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا آج سائنس کا دور ہے لوگ اپنی جنس تبدیل کر رہے ہیں اور کامیاب اپریشن ہو رہے ہیں اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے اس کا جب حساب دینا پڑے گا کیونکہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے انسان اپنے جسم کا مالک جسم بھی اللہ کا ہے مرضی بھی اللہ کی چلے گی لہذا اللہ نے جسے مرد بنایا ہے وہ مرد ہی رہے اور جسے عورت بنایا ہے وہ عورت ہی رہے اچھا نہیں اور حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک روایت ہے اس کا پہلا حصہ وہی کہ جو میں نے بھی عرض کیا کہ ہر بندہ فطرت پہ پیدا ہوتا پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی وغیرہ بناتے پھر آگے فرمایا جیسے ایک جانور جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سالم پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتے اسی طرح رب جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو وہ بغیر ٹوٹ پھوٹ کے مکمل صحیح سلامتی کے ساتھ پیدا کرتا ہے ہاں اگر کوئی یہ اطراز کرے کچھ لوگ معذور پیدا ہوتے ہیں آنکھیں نہیں ہوتیں کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے تو یاد رکھیں اللہ کا یکم ہے کہ ہم جب کسی سے کچھ لے لیں تو بدلے میں اسے وہ دیتے ہیں جو کسی اور کو ہم نے چیز عطا نہیں کیا اب دیکھیں جو آنکھوں سے محروم ہیں ان کی حص اتنی تیز ہے جو آنکھوں والوں کی بھی نہیں ہوتی آنکھ والا خطا کر جاتا ہے اور جس کی آنکھ نہیں اس سے خطا نہیں ہوتی آنکھ والے کو اعتبار کر کے رکھ لے گا لیکن جو آنکھ والا نہیں ہے اس کو وہ نہیں کوئی دے سکتا وہ اگر چیک کر کے لے گا تو یہ اللہ کی صلاحیت ہوتی ہے اللہ عطا کرتا ہے اچھا نہیں اب پھر ایک سوال ہے وہ یہ جی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے اس کے سر پر بال سہی نہیں ہوتے اس کے ناخن بغیرہ سارے معاملات ہوتے ہیں آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے سورت تو ساری تبدیل ہو جاتی ہے تو قرآن کہہ تبدیلی نہیں ہے حالانکہ تبدیلی تو واقعے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بچہ چھوٹا تھا اس کی جو جنس تھی بڑے ہو کر بھی وہی جنس ہیں اور چھوٹے ہو کے اس کی جو بنیاد تھی بڑے ہو کر بھی وہی بنیاد اگر اللہ سوال یہ ہے یہ اللہ کا نظام ہے اب انسانی جسم میں جو آنکھ ہوتی ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے اور مرنے تک اس کا سائز تبدیل نہیں ہوتا جتنا ہے اتنا ہی رہتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اگر وہ چاہے تو باقی جسم بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر وہ چاہے لیکن اس نے ایک نظام رکھا ہے اور اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں حکمتیں کیا ہیں دیکھنا وہ یہ چاہتا ہے کہ انسانی چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کون میرے سامنے جھکتا ہے اور کون میرے سامنے اکڑ جاتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری اللہ کی حکمتیں ہیں ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے اور سر جھکانا ہے اور سمعنا و آتعنا کہنا ہے ہم نے سنا اور ہم نے اللہ کی اطاعت کی اچھا ایک معنی اور یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تبدیلی نہ کرو تم تبدیلی نہ کرو یعنی کہ اسلام قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے لہذا اس صلاحیت کو استعمال کرو اور اسلام کو قبول کرو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ نے ہر ایک کو فطرت پر پیدا کیا وہ فطرت کیا ہے یہ وہ معارفت ہے جو روحوں نے رب کی کی کس نے روحوں نے کس کی کی رب کی معارفت کی لہذا اس کو تبدیل نہیں کرنا کیا مطلب کہ جب دنیا میں آئے ہیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو رب کی معارفت پر ہی زندگی گزارنی ہے رب کی معارفت پر ہی کیا کرنی ہے جی زندگی گزارنی ہے سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا وہ ہے جسے رب کی سب سے زیادہ معارفت ہے جو رب کو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ رب سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے اور دیکھیں رب کا کمال آئیے کہ میں جس سے بھی ڈروں اس سے دور ہو جاؤں گا لیکن رب سے جتنا ڈروں گا اتنا رب کے قریب ہو جاؤں گا اب دیکھنا انسان یہ کیا کمال رب نے شان اتا کیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا میں ہوں کیونکہ مجھے تم سب سے زیادہ رب کی معرفت ہے اور سب نے رب کو سنا ہے یا کسی نے رب کا جلوہ دیکھا توہ تور کی تجلی دیکھی یا کسی نے خواب میں رب کا جلوہ دیکھا لیکن حضور علیہ السلام واحد ہے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے تو سب سے زیادہ معرفت تو حضور علیہ السلام کو ہے نا اسی لئے حضور فرما رہے ہیں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں مقام جتنا بڑے گا تو انسان کا خوف خدا بھی اتنا زیادہ بڑھ جائے گا قرآن بیان کرتا ہے بندوں کی بات کرتے وَإِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرکتے ہیں جو علم والے ہیں جو کون ہے جی علم والے اچھا اس کا صرف یہ معنی نہیں کہ جو درس نظامی پڑھتے ہیں وہی عالم ہوتے ہیں صرف اس کا یہ معنی نہیں کہ جس نے بقائدہ کوئی سولہ سالہ ڈگری آصل کی ہوئی ہے یا بقائدہ کو دس بارہ سال پڑھا ہوئے ہے وہ بھی عالم وہ تو بڑے عالم ہیں نا علم والے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر ہے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہو جو آدمی حق قبول کرتا ہو وہ کون ہے جی علم والا وہ کون ہے جی علم والا کسی کو کتابیں آنے سے کوئی علم والا نہیں ہوتا رٹہ لگانے سے توتے کو بھی صورتیں یاد ہو جاتی ہیں لیکن اسے حافظ کوئی نہیں کہتا عبارتیں یاد کرنے سے علم نہیں آتا علم آتا ہے جب انسان حق کو قبول کرے ابو جاہل جو ہے نا وہ اتنا پڑا لکھا آدمی تھا اسے لوگ ابو الحکم کہتے تھے ابو الحکم ابو الحکم کا مطلب ہے بہت بڑا سمجھدار آنے لیکن اس نے حق قبول نہیں کیا تو زمانہ اسے کیا کہتا ہے جی ابو جاہل جہالت والا حق قبول کرنا یہ علم کسی کے اندر میں صلاحیت ہو سکتی ہے لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی علماء صرف وہی ہیں جو درس نظامی پڑھے ہوں وہ ایک الگ چیز ہے اللہ نے شان عطا کی ہے وہ ایک بڑا لہمان ہے لیکن ایک عام آدمی بھی علم بالا ہے ظاہر سی بات ہے ہر آدمی پڑھا لکھا تو ہے نا اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے ہو سکتا انہیں اپنا نام نہ لکھنا آتا ہو اور اپنا نام پڑھنا نہ آتا ہو لیکن وہ حق قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علماء کے خادم ہیں اور اللہ انہیں بھی وہی شان عطا کرے گا جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے دیکھیں حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس بات سے زیادہ کسی بات پر خوشی نہیں ہوئی وہ بات کیا تھی پوچھا گیا بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی المرعو مع من احبا آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے لئے تو عید نہیں ہوگئی صحابہ کہتے ہیں ہمارے لئے تو عید ہوگئی اور ہمیں اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کیوں وہ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہی ان سے ہیں جو رب کے محبوب ہیں اور حضور فرما رہے ہیں تم وہی ہوں گے جہاں تمہارے محبوب ہوں گے پھر ہمیں کہاں ہم کہاں ہو جہاں حضور علیہ السلام ہوں گے انہی کدامن سے مبستہ ہم ہوں گے اور صحابہ نے محبت کا دعویٰ صرف ایسے نہیں کیا حضور کے احکامات پر عمل کیا وہ حضور علیہ السلام کی عبروں کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کوئی نیا حکم دیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں وہ یہ نہیں کہتے تھے پہلے ہی بڑی حکم ہو گئے نا 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 وہ کہتے تھے حضور کوئی اور حکم دے ہی ہم منتظر ہوتے تھے کہ حکم دیں اور دیکھیں پہل کون کرتا ہے وہ تو یہ شان والے تھے لہٰذا حضور علیہ السلام کی اتباع سنت کو اپناتے ہوئے رب کی معارفت ہوگی اس کے بغیر معارفت اصل نہیں ہوگی یہ بازے نہیں رکھیں صلی اللہ علیہ السلام کے در پر پہنچے بغیر بندہ رب کے در پر نہیں پہن سکتا یہ بات اٹل ہے یہ بات حقیقت ہے حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے ہاتھ میں پرانی کسی کتاب کسی آسمانی کتاب کا تورات کا نسخہ دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کی ہوتے ہوئے تورات کی کیا ضرورت ہے آج اگر حضرت موسیٰ بھی ہوتے تو ان کے پاس بھی ایک ہی اپشن تھی کہ وہ میرے دامن سے وبستہ ہو جاتی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ان کے پاس بھی نہیں تھا تو حضور علیہ السلام تو وہ سلام کے عصوہ حسنہ سیرتِ طیبہ آپ کے زندگی کو پڑھ کر ہی انسان رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے ایک آدمی کے جناب میں چلا کاٹ رہا ہوں کس لیے جی یہ بس رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں اور وہ کام ہی وہ کرے جو شریعت کے خلاف ہے ایک آدمی کے جناب میں نے چلا کاٹنا ہے مجھے سات کبوتروں کا خون لائے دو چھے علوہوں کا خون لائے دو پھر تمہیں تویز بھی لکھے دوں گا ناؤزباللہ تو یہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور غلط جگہ رہا ہے دیکھیں العیاز باللہ آپ میں سے بھی کئیوں نے سنا ہوگا جناب یہ عاملین جو ہیں ناؤزباللہ وہ پشاب سے تویز لکھ رہے ہیں استغفراللہ خون سے لکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں نجاست چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں جی فلان ہے خون لے یہ کرو وہ کرو وہ کرو اور سارے لوگ جناب ان کے پیچھے اب چلے جائے نا کسی عامل کے پاس وہ جناب جس نے ٹوکن بھی لگایا ہوئے نا وہاں پر بھی باری نہیں آتی وہاں پر بھی باری نہیں آتی اور عجیب عجیب قسم کے ڈرامے شروع یاد رکھیں جو بندہ حضور کی شریعت کے مخالف ہے وہ کبھی بھی رب کی معرفت آسل نہیں کہہ سکتا وہ کبھی بھی رب کے قریب نہیں ہو سکتا ابن ماجہ میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل اللہ وہ ہیں جو اہل القرآن ہیں اللہ والے کون ہے جی جو قرآن پڑھنے والے ہیں کوئی بھی ہے ایک عام سادہ آدمی روزانہ صرف ایک آیت پڑھتا ہے حضور کے فرمان کے مطابق وہ اللہ کا ولی ہے وہ اہل اللہ ہے وہ اللہ والا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ ہے جو کیا پڑھتا ہے جی قرآن پڑھتا ہے اور وہ لوگ جو قرآن سے ہیں دور تو وہ اللہ کے بندے یا اللہ کے خاص بندے وہ نہیں ہو سکتے اچھا نہیں اب کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا آپ دیکھتے ہیں وقت میں یہ ساری چیزیں بیان ہو سکتی ہیں کہ نہیں جتنی ہوں گے کر دیں کہ باقی آخر میں میں ان کے صرف ان کی ہیڈنگز بیان کر دوں گا یہ ٹوٹل تقریباً 23 یا 24 پوائنٹ بنائے ہیں کہ یہ 24 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلا آپ نے بات یہی رکھنا ہے حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے پھر عمل کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں حضور کی غلامی کا نسبت کا اگر دامن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو ہم جتنا مرضی قرآن بھی پڑھتے رہے ہیں تو لہٰذا وہ عمل نہیں وہ قبول ہی نہیں ہوگا حضور علیہ السلام نے نا منافق کے قرآن پڑھنے کی مثال دی منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہرن تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں حضور سے بغض رکھتے تھے نا حضور علیہ السلام کو دل سے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے اس کی مثال پتہ کیسے دی گئی فرمایا وہ قرآن تو پڑھتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب وہ بڑی شان والا ہے قرآن بڑا سونا پڑھ رہا آپ نے برمہ ہے اس کی مثال ہنزلا کی طرح اے لوے کی طرح اس کی مثال دی گئی اے لوے کی طرح یہاں کسی اگر ترجمے میں اگر جائیں تو کسی نے اس کو توڑ کمہ بھی لکھا ہوا ہے وہ جو انتہائی کڑھوہ اٹھتا ہے اس سے مثال دی گئی کہ اگر جس کو پاؤں میں رکھیں تو اس کی کڑھوہ ہڑ گلے میں محسوس ہوتی ہے تو لہٰذا یہ نہیں دیکھنا کہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھنا یہ کس ٹریک سے کر رہا ہے یہ کس نسبت سے کر رہا ہے تو حضور علیہ السلام سے محبت کر کے کیا مطلب کہ انسان اپنا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کرے اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور علیہ السلام جیسا ہے ہی کوئی حضرت حسان بن ثابت جیسا عقیدہ ہو کہ اے میرے آقا آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں جنتی کیسے رب نے جب آپ جیسا بنایا ہی نہیں اس کا یہ عقیدہ ہو اور پھر وہ حضور سے محبت کرے اور پھر ان چیزوں کو وہ اپنائے گا تو وہ رب کی معنی پاتھ حاصل کرے گا منافق جو ہیں جو عبداللہ بن عبیب وغیرہ جن کی مسجد درار بھی تھی مسجد کو جلا دیا یہ سارے کلمہ تو پڑتے تھے یہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا ڈر کے اور اندر سے یہ عویوں کے ساتھ تھے اب یہ کلمہ پڑتے تھے اہود میں بھی ساتھ گئے لیکن رستے سے لوڈین کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہم ٹھیس پہنچائیں گے اب دیکھیں کسی کو بھی قبول نہیں اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ توبہ میں کہ اگر اندر میں سے کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑنا ان کے قبرستان بھی نہیں جانا اور ستر دفعہ بھی مقصد کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا سختی سے حکم نازل ہو گئے تو لہٰذا ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے اب حضور علیہ السلام نے ایک شخص کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا پوچھ بجا پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا یہ میرے صحابی حضرت عثمان سے محبت نہیں کرتے بغض رکھتے ہیں تو میں ان کا جنازہ نہیں پڑھوں یہ بازین میں رکھیں حضرت عثمان سے بغض تھا تو حضور علیہ السلام نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا یعنی کہ میار یہ ہے کہ ہم محبت کریں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے اہلِ بیعت سے اور ان کے تمام یار جتنے صحابہ اکرام ہیں ان سب سے محبت کریں اور جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا جو محب ہوتا ہے وہ محبوبوں میں کیڑے نہیں نکالا کرتا یہ بازین میں رکھیں جہاں کیڑے نکلے نہ وہاں محبت نہیں ہوتی پنجابی کی مثال ہے جٹوں والی مثال ہے وہ یہ ہے ان سے پوچھا کسی نے کہ جناب محبوب کون ہوتا ہے محبوب کون ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جدیاں مندیاں بھی چنگیاں لگننا وہ محبوب ہوتا ہے اور ہمارے تو محبوب ہیں وہ جن کی ہر بات ہی وحی خدا ہے جن کی ہر بات ہی اچھی ہے جو سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول مو زقن پھول بدن پھول تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا اور تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلیجس میں حسین اور حسن پھول ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ذات اتنی عالی ہے یعنی کہ یہ ساری باتیں بعد میں حضور سے رشتہ پہلے حضور سے رشتہ پہلے ایک آدمی یہاں جتنی مرضی نمازیں پڑے قرآن پڑے وہ کہے جناب میں ادھر پانی کے فلٹر پر لگا دوں گا میں پورا مالہ سولر پر کرا دوں گا کوئی بل نہیں دینا پڑے گا کسی کو جتنے مرضی فلائی کام کر لے لیکن وہ یہ کہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماذا اللہ آخری نبی نہیں تو اس کے سارے کام اس کے موہے مار دیے گئے اور اس کا ایک عمل بھی قبول ہے نہیں ہوگا اور وہ لوگ جو اس کے سولتے لیں گے وہ بھی اللہ کو جواب دے ہوں گے کہ یہ حضور کے دشمن سے سولتے ہیں کیوں لے رہا ہے لہٰذا ہماری ہر چیز کا میار حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسی لئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سب سے بڑی ذات جو سب سے زیادہ جس کو غیرت آتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے وہ کون ہے جی اللہ کی ذات اور اللہ کو سب سے زیادہ غیرت جو ہے وہ اس وقت آتی ہے جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سلام کی شان کا معاملہ ہوتا ہے تو لہذا یہ بڑا ایک حساس معاملہ کتن آج سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ ترہ ترہ کے لفظ بولتے ہیں نعوذ باللہ کہ جی وہ تو ایسے ہیں وہ یہ ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کوئی شہ نہیں عجیب عجیب قسم کے لفظ لہذا ان بندوں سے دور رہنا ہے کیونکہ یہ خود کوئی شہ نہیں ہے ان بندوں سے دور رہنا آئے اور ہم نے صرف حضور علیہ السلام سے محبت کوئی آدمی جو حضور سے محبت کے خلاف بات کرے صحابہ کے خلاف بات کرے اہلِ بیعت کے خلاف بات کرے اس سے بحث نہیں کرنی اس سے بحث نہیں کرنی بحث کرنے سے کیا ہوگا ہو سکتا ہے شیطان حابی ہو جائے اور انسان کے دماغ میں کوئی ایسی بات کلک کر جائے نہیں بھی یہ گلتے ہیں انہیں ٹھیک کی تھی اور انسان کا سارا ایمان تباہ ہو جائے اس سے بحث نہیں کرنے سے کہنا ٹھیک کری جائیں آپ جتر جارے ہیں مجھے آپ سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے نہیں سیدنا امام محنیبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں کسی نے جھوٹا اعلان کیا جی میں نبی ہوں معاذ اللہ آپ نے فرمایا وہ کافر ہے مرتد ہے تو اس نے پیغام بھیجا وہ کہنے لگا آئے میرے پاس تو آئیں یا مجھے بلائیں اوہ میری بات تو سنیں میں کیا کیا رہا ہوں آپ نے فرمایا جو تیری بات سنے گا وہ بھی کافر ہو جائے اس موضوع پر بات سنیں ہی نہیں جا سکتی کی ہی نہیں جا سکتی جب فیصلہ ہو چکا کہ اللہ نے فرما دیا یہ آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں آخری معصوم ہیں تو لہٰذا اس پر اب کوئی دوسری بات کی ہی نہیں جا سکتی حضور سے محبت کرنی ہے صحابہ سے محبت کرنی ہے اہلِ بیعت سے محبت کرنی ہے اس پہ کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے صحابہ بھی اسلام کے محسن ہیں آلِ بیعت بھی اسلام کے محسن ہیں حضور کے گھر والے بھی اور حضور کے اصحاب بھی ان سب کا احترام کرنا ہے ان سب کی قدر کرنی ہے ہم نے سب کو ماننا ہے آپس میں کسی کے کوئی معاملات ہیں نہیں وہ مالک جانے ان کے معاملات جانے نوکروں کو یہ شیوہ نہیں دیتا کہ مالکوں کی باتوں میں بولا کر تو کسی کے گھر میں ملازم ہو اور مالک اور مالک لڑ پڑے ہے نوکر کی جرت کے بول سکے تو جو مالک ہیں جنتوں کے اور جو مالک ہیں نجانے کس کس چیز کے حضور سے جو محبت رکھتے ہیں تو لہٰذا ان کے بارے اگر کوئی زبان درازی کرے گا تو وہ کتان قابل برداشت نہیں اس کا ایک ہی طریقہ اس مجلس سے اٹھ جائیں اس بندے سے دور ہو جائیں جو نفرت والی باتیں کرے گا محبت والے ہیں محبت والی ہی باتیں سنیں گے اور اسی ہی پر رہیں گے اور دوسروں کو کیا کریں گے ہم ڈینائے کریں گے ان کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جناب لڑنا شروع کر دیں سر بھار دیں لڑائی جھگڑا کریں نہیں کتان ایسا نہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے ان کو کہیں جناب آپ اپنی پٹاری لے جائیں اور کہیں اور چلے جائیں قرآن نے ایمان والوں کے شان یہ بیان کی کہ جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں نا کالو سلام کہ اندھ نے ٹھیک ٹھیک جا جا شاہ بھجو ادھر جاگے ہو جا اگے ہو جیدر جلے ہیں ادھر جا ٹھیک ہے جی وہ بڑا خوبصورت نا ایک جبلہ تھا وہ کسی درویش سے کسی نے پوچھا کہ سکون والی زندگی گزارنی ہو تو کیا کریں اس نے کہا جی احمقوں کو جواب نہ دیں کس کو جی احمقوں کو بات بڑے غور سنیں گا احمقوں کو جواب نہ دیں وہ پوچھنے والا کہنے لگا کہ میں اس فلسفے کو نہیں مانتا اس نے کہا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یعنی کہ اس نے اسے احمق قرار دے دیا اس نے کہا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں با باہ ختم ہو اب ہاں وہاں باہ سنیں گے دیکھیں کوئی بندہ فوت ہو رہا ہے اس کے سامنے کلمہ پڑھنا ہے اس کو نہیں کہنا کیوں وہ تلخی میں ہے موت کی وہ کہہ دے جی میں نہیں پڑھتا تو اس کا خاتمہ کبر پہ ہو جائے گا تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس نے کتنا زندہ رہا ہے ہر بندہ سمجھے لے موت کے دیانے کے قریب ہے تو قطعہ نے ایسی باہت شروع ہی نہ کرے کہ اس دوران جان نکل جائے اور نتیجہ جو ہے وہ پھس جائے امام فخر الدین آپ یا میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم نہیں پھس سکتے بڑے بڑے پھس گئے جی امام فخر الدین راضی کو شیطان نے پکڑ لیا موت کا وقت ہے نزا کا عالم ہے کہا جی اللہ یہ کہہ دلیل دو دلیل دی شیطان نے اس کو رد کر دی تین سو ساٹھ دلیلیں دے دی کتنی جی شیطان رد کرتا آخر اس کتابیں دوسری پہ جہاد کی ہوئی ہیں ابلیس نے تو پھر مرشد رحمت اللہ تعالی ان کے شیخ نے ان پہ نظر فرمائی اور وضو فرما رہے تھے وہ ملوں دور اب کوئی آدمی کہے جی میری اکل میں نہیں آتا تو نہ آئے بھی قدرت رب کی ہے نہ آقل میں آئے ہم کیا کریں اس کا رب کی قدرت ہے نا وہ ملوں دور انہوں نے وضو کا پانی یوں چھیٹا مارا اور کہا ہے فخر الدین تو کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں تو آپ نے کہا میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں اور اسی لمحے جان جو ہے وہ نکل گئے نظر کا علم تھا اور معاملات خراب ہو چکے تھے بھر دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے اب میرے نبی سب سے عالی ہے دلیل دلیل تجھے ہم نے دینا یہ بہر بندے کا کام کہ جی میرا ایمان ہے میرے نبی سب سے عالی ہے میرا ایمان ہے حضور کے صحابہ جیسا کوئی نہیں میرا ایمان ہے کہ حضور کی آل پاک جیسا کوئی نہیں کوئی اگر بعض ہیں بڑے دلیل دو کیوں کس لیے اس کیوں کا جواب ہے آئی نہیں اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے اسے کہہ دے بھی آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں بس اسے کہا جی آپ پہلے کیوں کا جواب دیں تو پھر یہ کیوں لفظ جو ہیں اس سے معاملہ جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اچھا جی اب حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈلے گا پھر ان چیزوں پر عمل کریں گے تو ہمیں حضور سے نسبت ہوگی نمبر ایک ایمان باللہ اب میں صرف نام لوں گا یہ صرف بائیس چوبیس نام میں گنماؤں گا ذرائع جن کے ذریعے ہم رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے لیکن میں نے پھر عرض کر دیا یہ بعد میں ہے حضور کی غلامی پہلے ہے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس پر عمل کرنا ہے پہلی بات ایمان باللہ حضور کو مانا ہے تو اب اللہ کو مضبوطی سے اللہ پر مضبوط ایمان ہونا چاہیے نمبر دو اخلاص کیا مطلب اللہ کی رضا کے لئے کام کرنا کہ اس میں دکھلاوہ ریاکاری یا کوئی مفاد پیشی نظر نہ ہو نمبر تین اللہ کو ایک ماننا اس کی ذات اور صفات کے ساتھ اس کی ذات اور صرف جس طرح اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے نا اسی طرح اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے نمبر چار رضاِ الٰہی کی جستجو کرتے رہیں پوچھتے رہیں کہ اللہ کی رضا کیسے ملے گی نمبر پانچ انسان اپنی ہدایت کا مقصود رکھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے نمبر چھے سچی توبہ کا دامن آپ سے نہ جانے رہے گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ توبہ ضرور کرے پپندی سے کریں جو آدمی یہ سوچے نا میں نے گناہ تو کیا ہی نہیں یہ سوچ نہیں گناہ ہے یہ سوچنا ہی گناہ ہے کہ میں نے کونسا گناہ کی اللہ یہ تو ہم دیکھیں نا یہ تو حضور علیہ السلام نے فرما ہے اللہ جس سے پوچھ لے گا نا وہ جواب نہیں دے سکتا جس سے رب نے پوچھ لیا نا وہ جواب نہیں دے پائے گا چاہے وہ وقت کا غوث ہو کتب ہو عبدال ہو اللہ کو پھر وہ جواب نہیں دے سکتے ایک نعمت کا جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہوگا کیا حضور نے فرمایا صرف رب کا فضل ہوگا اور سب بخشے جائیں گے صرف رب کا فضل ہوگا پوچھا گیا ایک روایت میں مفہوم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ بھی آپ نے فرمایا میں بھی رب کے فضل سے جنت میں جاؤں رب کا فضل کوئی یہ نہ سوچے میں جواب دے دوں گا اور میں اس آب کتاب سے نکل جاؤں گا ساتمہ پوائنٹ ہے پھر جا کے انسان نماز کا سہارا لے نماز کو کبھی نہ چھوڑے وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا نا کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے اور جس کو نماز پڑھ کے سکون نہیں ملتا وہ پھر سکون سے نماز پڑھا کرے تو انشاءاللہ سکون جو ہے وہ مل جائے گا آٹھوے نمبر پہ انسان زکاة دے صدقہ خیرات کرے نوے نمبر پہ وہ روزے رکھے پھر حج بیت اللہ کرے دس نمبر پہ یاروہ پوائنٹ آگے وہ ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھے باروہ پوائنٹ ہے وہ دعائیں کرتا رہے اللہ سے اللہ سے مانگے نا اللہ سے مانگے وسیلہ اپنائیں وہ وسیلہ میرا کام پسا ہے میں کسی کو کہوں یار آپ نے یہ دیکھنا ہے لیکن دعا اللہ توقل کس پہ جی اللہ پہ اللہ سے دعائیں مانگے پھر اس کے بعد انسان درود و سلام پڑھیں حضور علیہ السلام پہ اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اور چودما پوائنٹ یہ ہے انسان کے اندر تقوی زہد پرہیزگاری کا مادہ ہو انسان پرہیزگار بننے کے لئے ضروری نہیں آتوں میں لمبے لمبی تسبیح آؤ صرف ایک کام کریں سب پرہیزگار بن جائیں گے اپنی کمائی کو حلال کریں اور حلال رکھیں اور اس سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے جس کی کمائی حلال کی ہے وہ سارا دن صرف وہ فرض ادا کرتا ہے ایک آدمی فرض ادا کرتا ہے نفلوں کا ٹائم نہیں ملتا محنت کرتا ہے مشکت کرتا ہے اس کے جسم پہ نیا لباس بھی نہیں ہے لیکن وہ حلال کمائی کو رکھتا ہے تو یقین کریں اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے اور پندروا نمبر یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے بھروسہ کس پہ رکھے ایک بچہ ہوتا ہے نا اس کو کوئی بڑا یوں اوپر اچھالتا ہے اگر کسی بڑے کو اچھالے گا پہلی بات ہے تو بڑا اچھلے گا نہیں وہ طبیعت فریش کر دے گا اس کی اچھالنے والے بچے کو اگر کوئی اچھالے نا تو بچہ یہ نہیں کہتا اتے آنکری ساٹھنا نیمن ہو بچہ یہ بچہ ہستا ہے کیوں اسے پتہ ہے جس نے اچھالا ہے وہ گرنے نہیں دے گا انسان رب جی ذات پہ تبکل کرے جس نے اچھالا ہے وہ گرنے نہیں دے گا وہ تو حیائی قادر اس کی تو قدرت ہی بڑی آلہ ہے انسان رب دیکھے نا وہ ختموں مانے جاتے ہیں اس طرح یہ ہمارے شارک پہ ہوتا ہے وہ اگر چاہے تو ایک لمحہ لگائے اور کام تمام کر دے لیکن خوشگپیاں ہو رہی ہوتی ہیں پتہ ہے کہ اس نے ہماری شارک کو چھیڑنا نہیں اجار کمز کام اتنا تبکل تو رب کی ذات پہ ہونا اتنا تبکل تو رب کی ذات پہ کرے اور سولما پوائنٹ یہ ہے انسان خوف خدا پیدا کرے اور ستروے نمبر پہ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے پہلے بندوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے بندوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے ایک سی ایک سادہ سی مثال اگر میں دے دوں مسجد آئے ہیں تو آپ دیکھیں اسی چارہ چھنٹیاں آئے ہیں اب شکر ادا کریں جن کے چندے سے اسی چل رہا ہے مسجد انتظامیہ اس کو کلیکٹ کر رہی ہے شکر ادا کریں اگر ہم کسی کو زبان سے نہیں کہہ سکتے تو ان کے بارے میں سوچ تو اچھی رکھیں اور ہم ان سے خود آئیں جناب یہ معاملات ہیں اس کے بل کتنے ہیں یہ ہماری طرف سے چندہ ایڈ کریں اب ہر بندہ جب یہ سوچ لے کہ چندہ ہی بڑا ہوتا ہے تو اسی چلتا ہے تو پھر تو دے گا ہی کوئی نہیں اخراجات بھی تو ہے ہم ہر اپنے گھر کے بارے میں کہتے ہیں یار روزانہ کا دس ہزار خرچہ بھی کر کے خرچہ پورا نہیں ہوتا گھر میں رہتے پانچ ہی ہیں مسجد میں تو ہزاروں لوگ آتے ہیں گھر میں دو پنکیں ہم سے نہیں چلائے جاتے ہیں اور مسجد میں آنکہ بھی ڈیڑھ سو پنکہ چل رہا ہے اسی چل رہے ہیں بڑے بڑے تو اس کو بھی تو ہم نے دیکھنا ہے نا ہمارا میار تبدیل نہیں ہونا چاہیے حالانکہ ہونا یہ چاہیے گھر میں اگر میار کم ہے لیکن اللہ کے گھر کا میار جو ہے وہ اونچا ہونا چاہیے اور وہ آلہ ہونا چاہیے اور تئیس نمبر پہ یہ ہے پوائنٹ کہ ہمیں سوری اٹھارہ نمبر پہ ہم سبر کریں انیسوں پوائنٹ یہ ہے جہاد کریں اور سب سے بڑا جہاد اس وقت جو یہ ہے جہاد بن نفس کہہ جی جہاد بن نفس اپنے نفس کے ساتھ وہ جہاد کریں نفس امارا کے خلاب وہ جہاد کریں اور بیسویں نمبر پہ دین کی وہ حفاظت کریں اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں ایکیس نمبر پہ علم کا حصول تحصیل علم میں نے کئی دفعہ رس کیا جمعہ پہ آتے ہیں نیت کر لیں کہ ہم بر وقت آئیں گے ایک بجے اگر خطاب شروع ہوتا ہے ہم سب بر وقت آئیں گے ایک گھنٹہ ہفتے میں ایک کلاس ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا جمعہ تو پڑھنے ہی پڑھنا ہے نا اور نیت کر لیں علم دین کے اصول کی تو سمجھ لیں یہ نیت کرنے سے بندہ کیا ہو جائے گا طالب علم بن جائے گا کیا بنے گا جی اور دین کے طالب کی شان پتا کیا ہے بڑا بڑا چھوٹے کی کوئی قید جو دین کا طالب علم اس کی شان یہ ہے کہ یہ جب جب گھر سے نکلتا ہے تو پیروں کے نیچے فرشتے رحمت کے پر بچھا لیتے ہیں کلاس ہفتے میں ایک دن ہے اور فرشتوں کے پر ہر روز ہوا کریں گے نیت ہے نا نیت انسان کر لیں اور ہے یہ بائیسویں نمبر پہ انسان اخلاقِ حسنہ کو اپنا ہے اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پہ تئیس نمبر پہ بندہ قصبِ حلال جو حلال کمائے گا وہ رب کے قریب ہوگا اور یہ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ بندہ محبتِ الٰہی کرے اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی کہ میں ان بائیس چوبیس چیزوں کی تفصیل میں جاتا تو میں نے ان کے صرف اشارہ دے دیا ہے دعا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق دے واخر دعواج الحمدللہ رب العالمين